آگے سبق دیکھئے وَجَدِّكَ لَمْ أَحْفِ الْمَتَا قَامَعُ وَدِی طرفت ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے اور وہ اپنی صفات اور خصوصیات ذکر کر رہا ہے گزشتہ اشعار میں آیا تھا کہ میں ہمیشہ شراب پیتا رہا لذتوں میں مشبور رہا اپنا عمدہ نفیس مال بیچتا رہا اسی طرح اپنا جدید مال اور قدیم موروسی مال اس کو بھی خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے میرے سارے خاندان والوں نے چھوڑ دیا مجھ سے الگ ہو گئے اور مجھے خارشی اونٹ کی طرح تنہا کر دیا لیکن کوئی حرج نہیں کیونکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی مجھے اجنبی نہیں سمجھتے اور اسی طرح جو مالدار ہیں جو بڑے خیموں والے ہیں وہ بھی مجھے اجنبی نہیں سمجھتے غریب بھی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں اور مالدار بھی میری مجلس میں شرکت کو غنیمت سمجھتے ہیں غریب اس لئے کیونکہ میں ان کی مدد کرتا ہوں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور مالدار اس لئے میری مجلس میں شرکت کو غنیمت سمجھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑا معزز آدمی ہے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا ہماری مجدیسوں میں شریک ہونا ہمارے لئے غنیمت ہے آگے کہتا ہے اللہ حرف تنبی ہے سنو یا آگاہ رہو بھئی آپ جانتے ہیں کہ یا حرف نیدہ جس لفظ پر داخل ہو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے رجلن نکرہ ہے لیکن اس پر یا داخل کر دی یا رجلو تو یہ رجل کیا بن گیا معرفہ ظاہر اس بھی بات ہے کسی خاص شخص کو آپ نیدہ دے رہے ہیں اے آدمی اسی طرح الافلام جو ہے یہ بھی آلہ تعریف ہے یہ بھی کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے جیسے ار رجل تو ار رجل بھی معرفہ اور یا رجل میں بھی رجل جو ہے وہ معرفہ تو یا یہ بھی آلہ تعریف ہے کسی لفظ کو معرفہ بنانے کا آلہ ہے الافلام بھی آلہ تعریف ہے تو یہ دونوں جمع نہیں ہوتے تو اگر آپ نے ایک حرف نیدہ استعمال کرنا ہو اور جو منادہ ہے اس پر الافلام داخل ہے تو پھر اس میں کبھی یوں کرتے ہیں کہ ایوہا درمیان میں لے آتے ہیں کیا لے آتے ہیں مثلا ار رجل اس پر آلہ تعریف الافلام داخل ہے اس پر یا حرف نیدہ داخل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں کیونکہ اس پر پہلے ہی آلہ تعریف الافلام داخل ہو چکا تو پھر درمیان میں ایوہا لے آتے ہیں اور یوں کہیں گے یا ایوہر رجل سوچھو ہے یا ایوہر رجل ایوہ یہ ہے منادہ بھئی اور ہا جو ہے یہ تنبیل کے لئے ہے متنبہ کرنے کے لئے سورت سمجھ میں آ رہے ہیں اور ار رجل جو ہے یہ صفت ہے ایوہ کی ار رجل کیا بن جائے گی ترکیب کے اعتبار سے صفت بن جائے گی ایوہ کی یا ایوہر رجل تو درمیان میں کیا لے آئے یار علیہ السلام کے درمیان کیا لے آئے ایوہ یا ایوہر رجل اور کبھی کبھار صرف حاضر درمیان میں لے آتے ہیں یا حاضر رجل اور کبھی کبھار ایوہذا دونوں کو جمع کر کے لے آتے ہیں یا ایوہر رجل سورت سمجھ میں آ گئی تو یہاں دونوں کو جمع کیا گیا ہے اور یا حرف ندہ محضوف ہے اللہ یا ایوہذا اللہ ایمی تو یا حرف ندہ یہاں محضوف ہے اللہ ایم لائم کہتے ہیں ملامت کرنے والا برا بھلا کہنے والا تو اصل کلام کیا ہے یا ایوہذا اللہ ایمی اور اللہ ایم مضاف ہے اور یا متقلم کی جو ہے مضافون الے ہے اللہ ایمی میں اللہ ایم مضاف ہے اور یا ضمیر کیا ہے مضافون الے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہاں تو مضاف پر الافلام داخل ہے حالانکہ مضاف پر تو الافلام داخل نہیں ہوتا تو بھئی اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت دو قسم کی ہے ایک اضافت لفظی اور ایک اضافت معنوی اضافت لفظی اسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو اور وہ مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف سوچو ہے صفت کا سیغہ یعنی اس میں فائل اس میں مفعول یا صفت مشبہ اس میں فائل وہ جو گردانوں میں مقصود سیغے آپ نے پڑھے زارب مانع فاتح مکرم مستخرج یہ صد کیا ہیں اس میں فائل اور اس میں مفعول وہ جو گردانوں میں مقصود سیغے آپ نے پڑھے مظروب ممنوع مفتوح مکرم مستخرج وغیرہ تو یہ کیا ہیں اس میں مفعول اور جب کہ صفت مشبہ جو ہے جیسے باب کروما سے آتی ہے شریف فائل کریم یہ اس کا سب سے مشہور وزن ہے اسی طرح اس کے اور بھی کئی اوزان ہیں بھئی صفت مشبہ کے بھئی جیسے خسانن یہ کیا ہے صفت مشبہ خاشنن یہ بھی کیا ہے صفت مشبہ تو صفت مشبہ کے کئی اوزان ہیں تو یہ جو صفت کے سیغے ہیں یعنی اس میں فائل اس میں مفعول اور صفت مشبہ یاد رکھو یہ بھی اپنے فیل کی طرح عمل کرتے ہیں جیسے ان کا فیل فائل کو رفع دیتا ہے اور بعض اوقات مفعول کو نصب بھی دیتا ہے اگر وہ متعدی ہو فیل لازم کے لئے تو مفعول نہیں چاہیے لیکن فیل متعدی کے لئے تو مفعول بھی آتا ہے تو فیل اپنے فائل کو رفع دیتا ہے تو اپنے مفعول کو نصب اسی طرح یہ صفت کے سیغے بھی عمل کرتے ہیں یعنی یہ بھی اپنے فائل یا نائف فائل کو رفع دیتے ہیں اور مفعول کو نصب دیتے ہیں تو جس کو یہ رفع دیں وہ ہوا ان کا فائل یا نائف فائل اور وہ ان کا معمول ہوا سورت سمجھ میں آرہی زاربہ زیدن یہ زیدن پر رفع کس کی وجہ سے آیا زاربہ کی وجہ تو زاربہ ہوا عامل اور زیدن کیا ہوا معمول اسی طرح یہ صفت کے سیغے جو زاربن مضروبن وغیرہ ہیں یہ بھی اپنے فائل یا نائف فائل کو رفع دیتے ہیں تو وہ ان کے معمول ہوئے کیا ہوئے تو یہ جو صفت کے سیغوں کا معمول ہو اس کی طرف صفت کے سیغے کی اضافت کر دیں تو یہ کیا ہے اضافت لفظی ہے صفت کا سیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہے سورت سمجھ میں آرہی اور یاد رکھو جب صفت کا سیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتا ہے تخفیف کا یعنی تنمین وغیرہ مضاف سے گر جاتی ہے یا تنمین کے جو قائم مقام ہو یعنی نون تثنیہ یا نون جمع وہ مضاف سے گر جاتا ہے اور مضاف میں کوئی اور کوئی فائدہ مضاف کو نہیں ہوتا ہے یعنی تاریخ تخصیص نہیں آتی جبکہ دوسری قسم ہے اضافت معنوی اضافت معنوی جس میں صفت کا سیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف سننا ہو صفت کا سیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو تو یہ کیا ہے اضافت معنوی اس میں ساری اضافتیں آ گئے صرف وہ اضافت نکل گئی جب صفت کا سیغہ کس کی طرف مضاف ہو اپنے معمول کی طرف وہ ہے اضافت لفظی باقی ساری اضافتیں کیا ہیں وہ اضافت معنوی ہیں اور اضافت معنوی نام سے پتا چل رہا ہے معنی میں فائدہ دیتی ہیں اضافت لفظی تو صرف لفظوں میں فائدہ کے تقصیف کا فائدہ دیا اور اضافتِ معنی بھی وہ ہے جو معنی میں فائدہ دیتی ہے اور اس میں وہ کبھی پھر تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور کبھی تقصیف اگر نکیرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ نکیرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے تو دیکھو تعریف کا فائدہ دیا مثلا دیکھو غلام غلام ہے نکیرہ اور زید کیا ہے معرفہ تو غلام کی اضافت جب زید کی طرف کی تو غلام بھی معرفہ بن گیا تو دیکھو اضافت مانوی نے تعریف کا فائدہ دیا ایک لحصہ معرفہ بنا دیا اور اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو پھر اضافت مانوی تفسیز کا فائدہ دیتی ہے جیسے غلام کی اضافت کر دی رجل کی طرف غلامی نکرہ رجل بھی نکرہ تو نکرہ کی طرف اضافت کی اب اس نے تفسیز کا فائدہ دیا تفسیز کا معنی یہ ہے کہ دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا تو غلام رجل غلام رجلین دیکھا اس میں عورتوں کے غلام نکل گیا نہیں نکل گیا افراد کم ہو گئے یہ ہے تفسیز بھئی یہ کیا ہے تو اضافت لفظی صرف لفظوں میں تفسیز کا فائدہ دیتی ہے اور اضافت مانوی یا تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے یا تفسیز سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی لائمی کتاب پر دیکھئے بھئی اللائمی یہ لائم جو ہے اس میں فائل ہے ملامت کرنے والا ملامت کرنے والا کوئی شخص ہوگا اور شاعر کیا کہتا ہے کس کو ملامت کر رہے مجھے لائمی یا آرہی تو کوئی شخص جو ملامت کرتا ہے مجھے اور تو یہ یا کیا ہوئی مفعول ہی تو یہ معمول ہوا لائم کا سورت سمجھ میں آرہی ہیں تو یہ مفعول ہوا اور اس مفعول کی طرف لائم کی اضافت کر دی تو دیکھو سیغہ ہے صفت کا اور مضاف ہو رہے ہیں اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفتی ہوئی اور یہ نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تخصیص کا یعنی مطلب یہ ہے کہ لائم جیسے اضافت سے پہلے نکیرہ تھا اب بھی اسی طرح نکیرہ کا نکیرہ ہے بات سمجھ میں آگئے جب یہ نکیرہ ہے تو اس پر علیہ السلام کا لانا ٹھیک ہے کیونکہ نکیرہ پر کیا لائے جاتا ہے علیہ السلام داخل کیا جاتا ہے اور اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس لئے اللائم پر علیہ السلام داخل کیا گیا بات سب کو سمجھ میں آگئے تو اللائمی مجھے ملامت کرنے والا احضور ہزارہ یحضور کے معنی ہے حاضر ہونا حاضر ہونا اور اس میں رفع بھی آیا ہے روایات کے اندر احضور اور نصب بھی آیا ہے احضور توجہ ہے احضور متقلم کا سیغہ ہے اور عام حالت میں یہ مرفو ہی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی نصب دینے والا عامل ہے تو پھر نصب آئے گا اور دراصل عبارت یوں ہے علا یا ایہاد اللائمی ان احضور الوغا تو یہاں ان مقدر ہے ان مقدر اب جب ان کو مقدر کر دیا اس کو حض لفظوں سے حضف کر دیا تو اب کیا احضورو پر رفع پڑھیں گے یا نصب پڑھیں گے جب ان موجود تھا تب تو نصب دے رہا تھا ان احضورا لیکن اس کو کیا کر دیا حضف کر دیا تو اس میں پھر کوفہ اور بسرہ والے علماء کا اختلاف ہے آپ جانتے ہیں کہ کوفہ اور بسرہ میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں بڑے بڑے نحوی صرفی حضرات گزرے ہیں تو کچھ مسائل میں تقریباً 110 کے لگھر مسائل ہیں جن کے اندر ان کا اختلاف تھا بھئی اور ہر ایک کے اپنے دلائل تھے تو یہاں پر کوفہ والے کہتے ہیں کہ ان کو حضف کر دیا لیکن وہ ان مقدر جو ہے وہ اب بھی عمل کرے گا اور احضورا پڑھیں گے را پر زبر پڑھیں گے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ بسرہ والے کہتے ہیں کہ نہیں ان جو ہے یہ عاملِ ضعیف ہے جب اس کو حضف کر دیا تو اب اس کا عمل بھی ختم ہو جائے گا اور احضورو پڑھیں گے بھئی تو دونوں روایتیں اس شیر کے اندر ہیں تو حضرہ احضورو کا معنی حاضر ہونا الوغا وغا کہتے ہیں جنگ کو بھئی جنگ وَأَنْ أَشْحَدَةُ دیکھو یہاں ان موجود ہے تو یہ نصب دے رہا ہے اَشْحَدَةُ شَهِدَةِ اَشْحَدُو کے معنی حاضر ہونا موجود ہونا الَّذَّةِ لَذَّتِ توجہ ہے عبارت پر حَلْ أَنْتَ مُخْلِدِ اَخْلَدَ يُخْلِدُ کا معنی ہے دوسرے کو عبدی زندگی دینا دوسرے کو ہمیشہ کی زندگی دینا دائمی زندگی دینا تو مخلد دائمی زندگی دینے والا اور یہ متقلم کی ہے مخلدی کہ مجھے کیا دے دائمی مجھے دائمی زندگی دینے والا تو یہ اس میں فاعل کی اضافت ہو رہی ہے مفرول کی طرف اَلَا اَيُّهَادَ اللَّا اِمِي اَحْضُرُ الْوَغَى وَأَنْ أَشْحَدَ الَّذَّاتِ حَلْ أَنْتَ مُخْلِدِ سُنو اے مجھے ملامت کرنے والے اَلَا اَيُّهَادَ اللَّا اِمِي اَيَّا اَيُّهَادَ اللَّا اِمِي اے وہ شخص جو مجھے ملامت کرتا ہے کس بات پر اَنْ اَحْضُرَ الْوَغَى کہ میں جنگوں میں خاضر ہوتا ہوں اے وہ شخص جو مجھے اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ میں جنگوں میں خاضر ہوتا ہوں جنگوں میں شریک ہوتا ہوں وَأَنْ أَشْحَدَ الَّذَّاتِ اور میں لذتوں کے میں موجود ہوتا ہوں یعنی لذتوں کے مواقع میں بھی میں موجود ہوتا ہوں لذتوں میں میں خاضر ہوتا ہوں حَلْ أَنْتَ مُخْلِدِ کیا تو مجھے عبدی زندگی دے سکتا ہے مُخْلِد ہمیشہ کی زندگی دینے والا حَلْ أَنْتَ مُخْلِدِ کیا تو مجھے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ بعض لوگ جو مجھے ملامت کرتے ہیں اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ میں جنگوں میں شریک ہوتا ہوں اور جنگیں تو حلاقت کا اور تباہی اور نقصان کا باعث ہوتی ہیں تو یہ نہ ہو کہیں تم اپنے آپ کو حلا کر لو تباہ کر لو اور اس بات پر مجھے ملامت کرتے ہیں کہ میں لذتوں میں حاضر رہتا ہوں یہ لذتیں یہ شراب نوشی وغیرہ یہ چیزیں بھی انسان کو کیا کر دیتی ہیں برباد کر دیتی ہیں تو وہ لوگ جو مجھے اس بات پر ملامت کرنے والے ہیں یہ مجھے یہ بتلائیں کیا یہ مجھے عبدی زندگی دے سکتے ہیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتے ہیں ہمیشہ کی زندگی تو کسی کی نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جب ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا تو پھر ان چیزوں سے مجھے کیوں روکتے ہیں مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں اور جب ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے تو پھر جنگوں اور لذتوں سے کنارہ کشی کا کیا فائدہ بھی یا تو ہمیشہ رہنا ہوتا پھر تو چلو کنارہ کشی میں کر لیتا لیکن جب ہمیشہ رہنا نہیں تو لہٰذا میں ان سے کنارہ کشی بھی نہیں ہو سکتا اے وہ شخص جو مجھے ملامت کرتا ہے اس بات پر کہ میں جنگوں میں خاضر رہتا ہوں اور میں لذتوں میں موجود ہوتا ہوں کیا تو مجھے عبدی زندگی دے سکتا ہے فَإِن كُنْتَ لَا تَفْسِعُ دَفْعَ مَنِيَتِ فَتَعْنِ اُبَادِرْهَا بِمَا مَلَكَتْ يَدِی لَا تَفْسِعُ اصل میں تھا لَا تَسْتَتِعُ یہاں ایک تابی تھی بھئی لَا تَسْتَتِعُ استطاع یا استطاع باب استفعال ہے بھئی اور یہ جو استطاع یا استطاع خاص طور پر اس باب کے اندر یہ جو مادہ ہے مادہ کیا ہے اس کا استطاع استفعال مادہ نکالو بھئی جلدی کرو طا وو اور عائن بھئی وہ وو علی سے بدل گیا طا وو اور عائن اب اس میں دیکھو ایک طا خود موجود ہے اور پھر طا بھی ساتھ جمع ہو جائے تو دونوں کا جمع ہونا سقیل ہے تو لہذا پھر طا کو حضف کرنا بھی جائز ہے بھئی تو یہ بھی اس کے اندر ایک لغت ہے چاہے طا کے ساتھ پڑھیں وہ بھی عرب استعمال کرتے ہیں اور چاہے طا کو حضف کرلیں عرب اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں اور قرآن میں بھی دونوں طرح استعمال ہوا ہے تو یہ صرف اسی باب کے اندر ہے بات سمجھ میں آگے فَإِنْكُنْتَ لَا تَفْتِعُ اگر تو استطاعت نہیں رکھتا یعنی ایسا نہیں کر سکتا دفع منیتی دفعن کا معنی ہے دور کرنا ہٹانا منیتی یہ منیتن موت کو کہتے ہیں بھئی منیتن اور یا متقلم کی ہے منیتی میری موت فَدَعْنِ دَعْنِ وَدَعَ يَدَعُ کا معنی ہے چھوڑنا چھوڑنا تو یہ عمر ہے دَعْنِ تو مجھے چھوڑ دے اُبَادِرْحَ بَادَرَ اُبَادِرُ کے معنی ہے کسی سے مقابلہ کرنا سبقت لے جانا کسی سے آگے نکلنا بھئی اور اُبَادِرْحَ یہا زمیر راجہ ہے منیتن جو پیچھے گزرا موت بھئی موت بِمَا مَلَقَتْ يَدِي مَا مَلَقَتْ يَدِي وہ چیز جس کا میرا ہاتھ مالک ہے یعنی وہ چیز جو میری مملوک ہے فَإِن كُنْتَ لَا تَفْتِعُ دَفْعَ مَنِيَتِ فَتَعْنِ اُبَادِرْحَ بِمَا مَلَقَتْ يَدِي اے مجھے ملامت کرنے والے اوپر ذکر ہوا جنگوں میں حاضر ہونے پر اور لذتوں میں موجود ہونے پر کیا تو مجھے ابدی زندگی دے سکتا ہے فَإِن كُنْتَ لَا تَفْتِعُ اگر تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو ایسا نہیں کر سکتا کیا نہیں کر سکتا آگے مقرول آرہ ہے دفعہ منیتی میری موت کو میری موت کو دور کرنا دفعہ کرنا اگر تو میری موت کو دفعہ نہیں کر سکتا دور نہیں کر سکتا مجھ سے فَدَعْنِ تو تو مجھے چھوڑ دے اُبَادِرْحَ کہ میں اس موت سے کیا کروں مقابلہ کروں اس سے آگے نکل جاؤں اس پر سبقت کر جاؤں بِمَا مَلَقَتْ يَدِي اس چیز کے ساتھ جو اس کا میرا دائیں ہاتھ مالک ہے یعنی اس کو خرچ کر کے یعنی موت سے میں آگے نکل جاؤں موت کے آنے سے پہلے پہلے میری جو جو مملوک چیزیں ہیں میرا جو مال ہے میں اس کو خرچ کر لوں مانا سمجھ نہیں آگیا موت سے آگے نکلنے کا کیا مانا موت کے آنے سے پہلے پہلے میں اس مال کو کیا کر لوں خرچ کر لوں کیونکہ ہمیشہ کی تو زندگی ہے نہیں یہ ہی زندگی ہے اور اسی کے اندر یہ مال وغیرہ ہے تو مجھے خرچ کرنے دو اس کے اندر دوسروں کی مدد کرنے دو اگر تو اس سے طاعت نہیں رکھتا کہ مجھ سے میری موت کو دور کر دے تو تو مجھے چھوڑ دے کہ میں آگے نکل جاؤں موت سے اس چیز کے ذریعے جس کے میرا دائیں ہاتھ مالک ہے یعنی ان کو خرچ کر کے موت کے آنے سے پہلے پہلے ان کو میں خرچ کر لوں مجھے خرچ کرنے دے مجھے لذتوں میں مشغول رہنے دے جنگوں میں مشغول رہنے دے وَلَوْلَا سَلَاسٌ هُنَّ مِنْ عِيشَةِ الْفَتَعِ وَجَدِّكَ لَمْ اَحْفِلْ مَتَا قَامَ رُوَّدِيهِ وَلَوْلَا سَلَاسٌ اَيْ خِلَالٌ سَلَاسٌ تین خصلتیں تین عادتیں سلاسن صفت ہے خلالوں کی اَيْ وَلَوْلَا خِلَالٌ سَلَاسٌ اور خلال جمع ہے خلطن کی اور خلطن کہتے ہیں خصلت اور عادت کو وَلَوْلَا خِلَالٌ سَلَاسٌ اور اگر تین عادتیں تین خصلتیں نہ ہوتیں مِنْ عِيشَةِ الْفَتَعِ عیشہ کہتے ہیں زندگی کو عیشہ کہتے ہیں زندگی کو بھئی فتہ فتہ کہتے ہیں جوان کو وَجَدِّكَ جَدُن کہتے ہیں قسمت کو یہاں قسمت کے معنی میں ہے قسمت بھئی نصیب بحث وَجَدِّكَ اور یہ وَوْ قسم کے لیے ہے وَجَدِّكَ تیرے نصیب کی قسم ہے تیری قسمت کی قسم ہے تو یہ وَوْ کس لیے ہے قسم کے لیے ہے جیسے عام استعمال ہوتا ہے کلام عرب نے وَاللَّهِ یہ وَوْ کس لیے ہے قسم کے لیے اور وَوْ قسمیہ جر دیتا ہے اسی لیے وَجَدِّكَ جَد پر کسرہ پڑھ رہے ہیں آپ بھئی لَمْ اَخْفِلُ حَفَلَ يَخْفِلُ کے معنی ہے کسی چیز پر توجہ دینا اس کا احتمام کرنا حَفَلَ يَخْفِلُ حَفَلَ يَخْفِلُ تو لَمْ اَخْفِلُ توجہ نہ دینا پرواہ نہ کرنا عُوَّدِ عُوَّد جَمْع ہے عائد کی عَادَ يَعُودُ عِيَادَةً اس کا معنی ہے کسی کی عیادت کرنا عَادَ يَعُودُ عَوْدًا کا معنی ہے لوٹنا بھی ہے اور اسی طرح عَادَ يَعُودُ عَوْدًا وہ عیادتاً کا معنی کسی کی عیادت کرنا کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا تو اسی سے اس میں فائل ہے عائد بھئی عیادت کرنے والا اور اس عائد کی جمع ہے عُوَّد عُوَّد عیادت کرنے والے اور یہ جو یا ہے یہ یا متقلل کی ہے مضافن علیہ ہے عُوَّدی میری عیادت کرنے والے وَلَوْ لَا صَلَاةٌ هُنَّ مِن عِيشَةِ الْفَتَحِ وَجَدْ بِقَلَمْ اَحْفِلْ مَتَا قَامَهُ وَدِي وَلَوْ لَا صَلَاةٌ اگر تین خصلتیں نہ ہوتیں اگر تین ایسی خصلتیں نہ ہوتیں هُنَّ مِن عِيشَةِ الْفَتَحِ جو جوان کی زندگی ہیں اگر تین ایسی خصلتیں نہ ہوتیں جو جوان کی زندگی ہے یعنی جو جوان کی زندگی میں لذت پیدا کرنے والی ہیں اگر وہ تین چیزیں نہ ہوتیں وَجَدْ بِقَا تو قسم ہے تیرے نصیب کی تیرے قسمت کی لم احفِل لم احفِل میں پروابی نہ کرتا مَتَاحَ مَعُوَدِي کہ کب اُٹھ گئے میری عیادت کرنے والے میں پروابی نہ کرتا کہ میری عیادت کرنے والے کب اُٹھتے ہیں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جوان کی زندگی میں تین چیزیں جو ہیں وہ لذت پیدا کرنے والی ہیں اور اس کو زندگی کا شوق اس کو دلانے والی ہیں اگر وہ تین چیزیں نہ ہوتیں تو مجھے ذرا بھی پرواب نہیں تھی کہ میں کب مرتا ہوں وہ تین چیزیں جو جوان کی زندگی میں لذت پیدا کرنے والی ہیں اگر وہ نہ ہوتیں تو مجھے پروابی نہ ہوتی کہ میں کب مرتا ہوں یہ وہ تین چیزیں ہیں جو میری زندگی جو زندگی کا سہارہ ہیں اور مجھے جینے کا شوق دلانے والی ہیں اور جینے کی لگن پیدا کرنے والی ہیں وہ آگے ذکر کرے گا وہ تین چیزیں کیا ہیں اگلے اشعار میں تو کہتا ہے وَلَوْ لَا سَلَا سُنْهُنَّ مِنْ عِيشَةِ الْفَتَعِ اور اگر وہ تین خصلتیں نہ ہوتیں جو کہ جوان کی زندگی ہیں یعنی اس کی زندگی میں لذت پیدا کرنے والی ہیں وَجَدِّكَ قَسَمْ ہے تیرے نصیب کی یہ کلام عرب میں قسم اٹھائی جاتی بازاکار کلام حسن پیدا کرنے کے لیے کلام تعقید پیدا کرنے کے لیے تو یہ اسی نوع سے ہے قسم ہے تیرے نصیب کی تو بعضوں نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قسم ہے تیری ذات کی کیونکہ تیرا نصیب تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے تو قسم ہے تیری ذات کی یعنی وہ اسی کی طرح اسی معنی میں ہے کلام حسن پیدا کرنے کے لیے اور تعقید پیدا کرنے کے لیے تو قسم ہے تیرے نصیب کی لَمْ أَخْفِلْ میں پروا بھی نہ کرتا مَتَا قَامَعُوَّدِي کہ کب میری عیادت کرنے والے کھڑے ہو جاتے اُٹھ جاتے کیا معنی؟ بھئے انسان جب تک زندہ ہوتا ہے بیماری کے اندر ہوتا ہے عیادت کرنے والے آتے ہیں اور جب موت آ جاتی ہے تو عیادت کرنے والے اُٹھ جاتے ہیں بھئے پھر عیادت کے لیے کوئی نہیں آتا تو یہ معنی ہے کہ میں پروا بھی نہیں کرتا مَتَا قَامَعُوَّدِي کب میری عیادت کرنے والے اُٹھ جاتے یعنی میری موت آ جاتی بھئے معنی سمجھ میں آ گیا فَمِنْهُنَّ سَبْقِ الْعَابِلَاتِ بِشَرْبَتٍ قُمَيْتٍ مَتَا مَا تُعْلَبِ الْمَائِ تُزْبِدِي سَبْقِ سَبَقَ يَسْبِقُ کا معنی ہے سبقت کرنا کسی سے آگے نکلنا سبقی میرا سبقت کرنا یہ یہ متقلم کی ہے مضافلے ہے تو یہ مصدر کی اضافت ہو رہی ہے فاعل کی طرف میرا سبقت کرنا العازلات عازلات جمع ہے عازلتن کی ملامت کرنے والی عازلتن کہتے ہیں ملامت کرنے والی اور عازلات جمع ہے ملامت کرنے والیاں بِشَرْبَتِن شربتن کہتے ہیں ایک مرتبہ جو مقدار کسی مشروب کی پی جائے ایک وقت کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں شربتن ایک وقت میں آپ پانی پیتے ہیں تو وہ شربتن کہلائے گی بھئی اور یہاں شاید کی مراد شراب ہے بھئی شراب کی وہ مقدار جو ایک وقت پی جائے کمیتن کمیت کہتے ہیں سیاہی مائل سرخ دھوڑے کو تو سیاہی مائل سرخ دھوڑے کو کمیت کہتے ہیں اور اسی طرح سیاہی مائل سرخ شراب جو ہو اس کو بھی کمیت کہتے ہیں تو یہ گھوڑے کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور شراب کی صفت کے طور پر بھی کمیت اور یہ صفت ہے شربتن کی وہ مشروب وہ شراب کمیتن جو کس رنگ کی ہو سیاہی مائل سرخ رنگ کی ہو تو یہ کمیت شراب کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح گھوڑے کی صفت بھی بھئی یہ جو عام بھوڑے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ان کا رنگ بھی سیاہی مائل سرخ ہے بھئی تو کمیتن یہاں شیر میں صفت ہے شربتن کی شربتن موصوف اور کمیتن اس کے صفت اور یہ کمیت مذکر مونت کے لیے اسی طرح رہتا ہے تو شربتن کے آخر میں گولتا ہے آپ یہ نہ کہیں کمیت کے آخر میں تو گولتا نہیں تو یہ کمیت اسی طرح مذکر مونت کے لیے یہ اقصہ رہتا ہے مطا مطعلا حالا یا لو غلون کے معنی ہے اوپر چڑھنا اوپر اٹھنا اور یہاں پر سوالہ بالماء کے معنی ہے پانی کے ذریعے اوپر اٹھانا یعنی پانی کو شراب میں ملانا مراد کیا ہے مراد کیا ہے مراد کیا ہے لفظی ترجمہ تو یہ ہے سوالہ بالماء اس کو بلند کیا جیا کس کے ذریعے پانی کے ذریعے لیکن مراد ہے پانی کا ملانا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ شراب خوب تیز ہو اس طرح کی جو شراب اس نے ذکر کی اس میں جب پانی کو ملائے تو وہ بہت تیزی سے اس میں جھاگ بنتی ہے اور وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے مرادی معنی ہے مرادی معنی ہے ماتوالا بالماء جس میں پانی کو ملائے جائے تزبیدی ازبادا یزبیدو کا معنی ہے جھاگ لانا جھاگ نکالنا کسی چیز کے اوپر جھاگ آنا فَمِنْهُنَّ سَدْقِ الْعَادِلَاتِ بِشَرْبَتِنْكُمَيْتِنْ مَتَا مَا تُعْلَ بِالْمَائِ تُزْبِدِي اب وہ تین چیزیں ذکر کر رہا ہے کہ وہ تین چیزیں جو نوجوان کی زندگی میں لذب پیدا کرتی ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو میرے کوئی فکر نہیں تھی کہ میں کم مرتا ہوں تو کہتا ہے فَمِنْهُنَّ تو ان تین میں سے ایک جو ہے سبقی میرا سبقت کر لینا الْعَادِلَاتِ ملامت کرنے والیوں پر الْعَادِلَاتِ یہ مجرور کیوں ہے بھئی مجرور کیوں ہے جرد تو دو ہی وجہ سے آتا ہے یا مضافن علیہ ہو یا اس پر کوئی حرف جرد آفل ہو ہاں شابش یہ منصوب ہے بجرور نہیں ہے ہاں اس کا نصب آتا ہی کس شکل میں ہے جرد جیسے صورت ہوتی ہے یعنی کسرا ہوتا ہے تو یہ نصب ہے اور یہ مفعول ہے سبقی کے لیے میرا سبقت کرنا کس پر سبقت کرنا الْعَادِلَاتِ وہ جو ملامت کرنے والیاں ہیں تو یہ الْعَادِلَاتِ یہ مفعول ہے سبقی سبق جو پیچھے مستر گزرا اس کے لیے اور یہ چونکہ جمع مونس سالم ہے اور جمع مونس سالم کا نصب آتا ہی کسرا کی صورت میں ہے تو یہ اس وقت منصوب ہے وہی کس چیز کے ساتھ سبقت کرنا بِشَرْبَتِنْ كُمَيْتِنْ ایک ایسی شراب جو کس رنگ کی ہو سیاہی مائل ترخ رنگ کی ہو مَتَا مَا تُعْلَ بِالْمَائِيْ کہ جب اس میں پانی کو ملایا جائے تُز بھی دی تو وہ جھاگ دینے لگتی ہے وہ جھاگ دینے لگتی ہے تو ان چیزوں میں سے ایک کیا ہے ان چیزوں میں سے کیا ہے ایک ہے تین خفلتیں کہ میں ملامت کرنے والیوں سے سبقت کر جاؤں اصل میں ہوتا ہی ہوں کہ رات کے وقت شام کے وقت کوئی شراب پی لیتا تو پھر تو نشے میں رہتا اور اسی نشے کے اندر سو جاتا صبح جب اتا تھا تو پھر نشہ اترا ہوتا تھا تو اس وقت اس کو ملامت کیا جاتا برا بھلا کہا جاتا منع کیا جاتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو تو اس لئے اس نے کیا کہا کہ ان میں سے ایک یہ ہے سبق العازلاتی کہ میں سبقت کر جاؤں کن پر ملامت کرنے والیوں پر بی شر باتی کمیت ان کس چیز کے ساتھ یعنی وہ سرخ شراب پینے کے ساتھ یعنی میں ان پر سبقت کر جاؤں ان کے اٹھنے سے بھی پہلے میں اٹھ جاؤں اور کیا پی لوں سرخ رنگ کی شراب پی لوں بھئی معنی سمجھ میں آیا ان پر سبقت کر جاؤں یعنی ان سے بھی پہلے صبح اٹھ کر شراب پی لوں ان کی ملامت سے پہلے فَمِنْهُنَّ سَبْقِ الْعَادِ لَا تِبِ شَرْبَتٍ قُمَئِتٍ تو ان خصلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ میں ملامت کرنے والیوں پر سبقت کر جاؤں اس سیاہی مال سرخ رنگ کی شراب پی کر مَتَا مَا تُعْلَ بِالْمَا اِتُوزْ بِ دِی اور وہ ایسی شراب کہ جب اس میں جب اس میں پانی کو ملائے جائے تو وہ جھاگ دینے لگتی ہے یعنی اتنی تیز ہے تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ صبح بھی جب میں اٹھوں تو ملامت کرنے والیوں کے اٹھنے سے پہلے ہی کیا پی لوں شراب پی لوں میں نے آپ کو بتلایا کہ رات کو شراب پی کر انسان سوتا ہے اور صبح جب اٹھتا ہے تو پھر نشے میں نہیں ہوتا تو اس وقت لوگ اس کو منع کرتے ہیں سمجھاتے ہیں ملامت کرتے ہیں تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ گویا رات کو سوتے وقت بھی میں نشے میں ہوں میری شام بھی نشے کے اندر ہو کیونکہ مجھے صبح کا انتظار کریں کہ صبح اس کو سمجھائیں گے اور صبح بھی میں سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر کیا پی لوں شراب پی لوں گویا ہر وقت شراب کے نشے میں اور لذتوں کے اندر مدبوش رہوں کسی کو مجھے ملامت کرنے کا موقع ہی نہ ملے وَقَرِّ اِذَا نَادَ الْمُضَافُ مُحَنَّبًا قَسِيدِ الْغَوَى نَبَّهْتَهُ الْمُتَوَرِّدِ وَقَرِّ قَرَّ يَقُرُّ قَرَّن اس کا مصدر قَرُّن بھی آتا ہے اور قُرُور بھی آتا ہے تو وہ جو ہے قَرْرَيَا قُرُّ اَقَرْرُ اَقُرُ اَقُرُ اَقَرُ اَقُرُ اَقْرُ اَقُرُ 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 ا اس کو بتلایا تھا یہ لحظ پہلے بھی گزرا ہے عمرو قیر کے معلقے میں مکرن مفرن مقبلن مدبرن قجل مدد سخرن حتہ حسیل منعالی تو مکرن پلٹنے والا بار بار پلٹنے والا یا تیزی سے پلٹنے والا ازا نادا نادا یو نادی کے معنی ندا دینا پکارنا المزاق مزاق کا معنی ہے وہ شخص جو درہ ہوا ہو خوفزادہ ہو دشمن بغیرہ سے محنبا محنبا محنب وہ گھوڑا جس کے اگلے پاؤں میں تھوڑا سا تیڑا پن ہو محنب وہ گھوڑا جس کے اگلے پاؤں میں تھوڑا سا تیڑا پن ہو اور یہ تھوڑا سا یہ پسندیدہ ہے یہ گھوڑے کے دوڑنے میں کہتے ہیں معاون ہوتا ہے اس کی رفتار بڑھتی ہے اس سے لیکن تھوڑا سا اعتدال کے درجے میں ہو زیادہ نہ ہو زیادہ ہو تو وہ پسندیدہ نہیں تو ایک ہے تحنیب سوچھو ہے ایک ہے تحنیب اسی سے ہے محنب تحنیب کا معنی ہے پاؤں کا ٹیڑا ہونا ہلکا سا اور ایک ہے تجنیب جیم کے ساتھ اور اس کا معنی بھی پاؤں کا ٹیڑا ہونا اور ایک ہے ایک کا معنی ہے اگلے پاؤں کا ٹیڑا ہونا ہلکا سا اور ایک کا معنی ہے پچھلے پاؤں کا تھوڑا سا ٹیڑا ہونا تو ایک عالم سے کسی نے پوچھا بھئی کہ مل فرق بین تحنیب اور تجنیب تحنیب اور تجنیب میں کیا فرق ہے ان میں سے کون سا اگلے پاؤں کے لیے آئے گا اور کون سا پچھلے پاؤں کے لیے تو انہوں نے عجیب جواب دیا فرمایا الجیم معلجین الجیم معلجین پوچھنے والے نے سوال یہ کیا تھا کہ مد ترخیب والتجنیب ترخیب اور تجنیب کیا ہے ایہما فی الیدینی و ایہما فی الرجلینی ان میں سے ہاتھوں میں کون سا ہوتا ہے اور رجلین میں کون سا ہوتا ہے میں نے بتایا خیوان کے اگلے دو پاؤں پر ان کو کیا کہتے ہیں ہاتھ ید بولتے ہیں اور پچھلے پاؤں پر رجل تو اس نے پوچھا ایہما فی الیدینی و ایہما فی الرجلینی تو کہنے لگے الجیم معلجین جین کس کے ساتھ ہے جین یعنی تجنیب جو ہے وہ رجلین کے اندر اسم کے لئے ہے اور تحنیب یدین کے لئے کسید الغزہ سید کہتے ہیں بھیڑیے کو بھئی سید بھیڑیے کو کہتے ہیں جمع اس کی سیدان غزہ غزہ یہ جھاؤ کا درخ بھئی لغت وغیرہ میں اس کا معنی لکھا ہے جھاؤ کا درخ کوئی درخ ہے اس کا نام ہے یہ جھاؤ کا درخ جو ہے غزہ یہ اور اشعار وغیرہ میں بھی ذکر آتا ہے بھئی یہ عرب کے ریگستانوں میں سہروں میں پایا جانے والا ایک درخت ہے اور یہ زیادہ اونچا نہیں ہوتا اور زیادہ تر یہ جھاڑیوں کی صورت میں زمین پر پھیلتا ہے جھاڑیوں کی صورت میں پھیلتا جاتا ہے زمین پر اور کبھی کبھی تھوڑے سی بات شاخیں اس کی اوپر تک بھی بیس پچیس فٹ تک بھی چلی جاتی ہیں بعض اس کے تنے وغیرہ اور تو چھوٹا سا بارال درخت ہوتا ہے اور زمین پر خوب پھیلتا ہے اس کے پتے جو ہیں وہ نوکدار سے ہوتے ہیں باری سے بعض درخت آپ نے یہاں بھی دیکھتے ہوں گے بھئی ان کے پتے نوکدار سے ہوتے ہیں جیسے پتوں کی جگہ جیسے گھاس تھی لگی ہوئی ہو بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اس طرح کا ایک درخت ہوتا ہے اور یہ جلانے کے کام آتا ہے اس کی لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے بہت بہترین جلتا ہے تو اس کی جلانے کے لئے لوگ لکڑی لیتے ہیں اور عام لکڑی کی بنسبت یہ لکڑی کئی گناہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے کیونکہ جلتی بہت زبردخت ہے بھئی تو اس کو کہتے ہیں غازہ غازہ کسی کو تنبیح کرنا تنبیح کرنا اور متورد متورد ورد سے ہے ورد کہتے ہیں پانی کے گھاٹ کو تالاد یا نہر یا دریا پر جو پانی پینے کی جگہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں گھاٹ تو متورد کا معنی ہے ورد پر آنے والا وہ شخص یا وہ حیوان جو پانی کی طلب میں کہاں پر آئے پانی کے گھاٹ پر آنے والا ہو اس کو متورد کہتے ہیں تو شاعر کہتا ہے وَقَرِّ اِذَا نَاتَ الْمُظَافُ مُحَنَّبًا قَسِدِ الْغَوَا نَبَّهْتَهُ الْمُتَوَرِّدِ دوسری چیز بتلایا تھا نا تین خفلتیں ہیں ایک خفلت کیا صبح صویرے تیز نشاور شراب پینا اور دوسری خاصت اب ذکر کر رہا ہے وَقَرِّ اور میرا واپس پلٹانا اِذَا نَاتَ الْمُظَافُ جَدْ پُکَارِ الْمُظَافُ وہ شخص جو خوفزدہ ہے یعنی دشمن وغیرہ سے خوفزدہ ہے وہ پکارے وَقَرِّ اور میرا پلٹانا کس چیز کو موڑنا میرا کس چیز کو پلٹانا کس چیز کو موڑنا مُحَنَّبًا ایک ایسے گھوڑے کو یہ صفت ہے موصوف محضوس ہے فَرَسَنْ مُحَنَّبًا ایسا گھوڑا جس کے اگلے پاؤں میں تھوڑی سی کجی ہو یعنی پیز رفتار گھوڑا ہو کسید الغزہ جیسے کہ غزہ کا بھیڑیا ہوتا ہے نَبَّهْتَهُ جس کو آپ تنبیح کر دیں یعنی جس کو آپ چوکنہ کر دیں جس کو کیا کر دیں چوکنہ کر دیں چوکنہ کر دیں اور یا اور کیا ترجمہ کر لیں اس کا ہاں جس کو آپ اُبھاریں بھئی جس کو کیا کریں آپ برنگیختہ کریں اُبھاریں اس کو چوکنہ کر دیں اور وہ بھیڑیا کیسا ہو پانی طلب کرنے والا ہے پانی کی طلب میں گھاٹ پر آنے والا یعنی وہ پیاسا ہے تو اپنے گھوڑے کی رفتار کو تشبیح دے رہا ہے اس بھیڑیے کے ساتھ میں نے بتلایا محنبن صفت ہے کس کی فرسن محصوف محظوف ہے فرسن محنبن تو محنبن ہے صفت اول اور کسید الغزہ یہ جار مجرور نکرہ کے بعد آئے تو یہ اس کی صفت سانی ہے تو محنب کا معنی میں نے بتلایا کیا معنی جس کی اپنے پاہوں میں کچھ تیرہ پاہ اور یہ پسندیدہ ہے کیوں اس کی وجہ سے گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو محنب کا مرادی ترجمہ کر لیں تیز رفتار گھوڑا کیا معنی تیز رفتار گھوڑا تو جب میں واپس موڑتا ہوں کس کو محنبن ایک ایسے تیز رفتار گھوڑے کو کسید الغزہ جو کس کی طرح ہے غزہ درخت کے بھیڑیے کی طرح ہے نبحتہو جس کو آپ نے چوکس کر دیا ہو اور متورری تھی اور وہ پیاسا ہو یعنی پانی کی طلب میں آ رہا ہے معلوم ہوا وہ کیا ہے پیاسا ہے تو مرادی ترجمہ پیاسا ہے اور بھیڑیے کی تین صفات ذکر کی ایک تو یہ کہ وہ غزہ کا بھیڑیا ہو وجہ یہ کہ ایک عام بھیڑیا ہے اور ایک یہ غزہ میں رہنے والا بھیڑیا ہے اس کو اپنا مسکن بنانے والا تو کہتے ہیں جو غزہ میں رہنے والا بھیڑیا ہوتا ہے اس کی جھاڑیوں میں رہنے والا یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے اور نیز دوسری صفت کی نبحتہو کہ آپ نے اس کو چوکس کر دیا برنگیختہ کر دیا اب یہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا پہلے تو ہو سکتا ہے اس کی توجہ وغیرہ نہ ہو لیکن اب اور زیادہ خطرناک بن گیا اور المتورد اور کہا کہ یہ پانی کی طلب میں گھاٹ پر آنے والا یعنی پیاسا بھی ہے تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک اور تیز رفتار ہے کیونکہ آپ نے اس کو کیا کر دیا ابھار دیا چوکنہ کر دیا اور زیادہ تیز دوڑنے والا ہے اور المتورد پیاسا بھی ہے تو یہ تینوں صفات یہ بتلانے کے لیے کہ وہ بھیڑیا جو بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی تیز رفتار ہو بھی وَكَرِّ اِذَا نَادَ الْمُضَافُ مُحَنَّبًا قَسِدِ الْغَزَا نَبَّحْتَهُ الْمُتَوَرِّدِ اور میرا پلتانا جس وقت کہ کوئی خوفزدہ شخص پکارے اس وقت میرا واپس موڑنا مُحَنَّبًا ایک ایسے گھوڑے کو جس کی اگلے پاؤں ٹیڑے ہیں یعنی وہ تیز رفتار ہے جیسے کہ غزہ کا بھیڑیا ہوتا ہے جس کو آپ نے چوکت کر دیا ہو اور وہ پیاسا ہو تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تکلیف میں مصیبت کے اندر پکارے تو میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی مدد کے لئے پہنچوں اور وہ گھوڑا بڑا ہی خوفنات ہو اور انتہائی تیز رفتار ہو جیسے کہ غزہ کا بھیڑیا ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی وَتَقْصِیرُ يَوْمِ الدَّجْنِ وَالْدَّجْنُ مُعْجِبٌ بِبَحْكَنَتِن تَحْتَ الْخِبَارِ وَالْمُعَمَّدِ تَقْصِیرُ قَصْرَا يُقَصِّرُ تَقْصِیرُ کا معنی ہے چھوٹا کرنا لمبی چیز کو چھوٹا کرنا يَوْمُ الدَّجْن يَوْمُ الدَّجْنُ کہتے ہیں وہ دن کے آسمان پر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں اور ہلکی بارش بھی ہو بئی یقیناً یہ بڑا پسندیدہ ہے اور ہر شخص کو یعنی یہ اچھا لگتا ہے کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں اور ہلکی بارش ہو تو يَوْمُ الدَّجْن کا کیا معنی؟ آسمان پر ہر طرف بھٹائیں چھائے ہوئے ہوں اور ہلکی بارش ہو وَالْدَّجْنُ مُعْجِبُ مُعْجِب کا معنی پسندیدہ بھئی جو اچھا لگے بِبَحْقَنَةِن بَحْقَنَةِن 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 وہ عورت جو حسین و جمیل ہو نرم و نازک اور موٹی ہو بئے وہ عورت جو حسین و جمیل نرم و نازک اور موٹی ہو اس کو بَحْقَنَةِن کہتے ہیں تَخْتَ الْخِبَاءِ الْمُعَمَّدِ خِبَاءِ کہتے ہیں خیمے کو خیمے کو مُعْمَد مُعْمَد عمود سے ہے عمود یعنی ستون مُعْمَد وہ خیمہ جس کو ستونوں پر کھڑا کیا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں خَبَاءِ مُعَمَّد وَتَقْسِيرُ يَوْمِ الدَّجْنِ وَدَّجْنُ مُعْجِبُن بِبَحْقَنَةِن تَخْتَ الْخِبَاءِ الْمُعَمَّدِ تیسری چیز ذکر کر رہے جو نوجوان کی زندگی ہیں بھئی تیسری چیز کیا وَتَقْسِيرُ يَوْمِ الدَّجْنِ چھوٹا کرنا گھٹا اور بارش والے دن کو گھٹا اور بارش والے دن کو چھوٹا کرنا مُفتصر کرنا بھئی کیا مانا مُفتصر کرنا بتلانا یہ چاہتا ہے کہ بھئی خوشی کا جو وقت ہے لذت کا جو وقت ہے بڑی جلدی گزر جاتا ہے اور تکلیف کا جو وقت ہے وہ گزرتا ہی نہیں آپ بھی دیکھتے ہیں کبھی بیمار ہوں تو دن یا رات گزرنے میں ہی نہیں آتا بھئی اور بھئی خوشی کا جو وقت ہے بڑی جلدی گزر جاتا ہے تو تقصیر یومی دجن کامانا دن کو لذتوں کے ساتھ چھوٹا کرنا لذتوں میں مشغول ہوئے تو دن کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہتے ہیں وَتَقْسِرُوا يومی دجنی اور بادلوں اور بارش والے دن کو چھوٹا کرنا وَتَّجْنُ مَعْجِبُ اس حال میں کہ یہ گھٹا اور بارش والا دن جو ہے وہ پسندیدہ ہوتا ہے تو وَتَقْسِرُوا يومی دجنی اس بادل اور بارش والے دن کو چھوٹا کرنا بھی بہت کا نہ تین کس کے ذریعے ایک نرم و نازت خسین و جمیل موٹی عورت کے ذریعے تخت الخباء المعامدی کس کے نیچے ستونوں والے ستونوں والے خیمے کے نیچے یعنی اس کے ساتھ لذتوں میں مشغول ہوں اور اسی میں دن گزر جائے اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے یہ تین لذتیں ہیں جو نوجوان کو زندگی دینے والی اور اس میں زندگی کا شوق پیدا کرنے والی ہیں ایک تو یہ کہ صبح صویرے میں تیز نشاور شراب پیوں دوسرا یہ کہ جو مجھے مدد کے لیے پکارے میں اس کی مدد کے لیے فوراں پہنچوں اور اس کو دشمنوں سے اس کی جان چھوڑاؤں اور تیسرا یہ کہ حسین و جمیل عورتوں کے ساتھ میں مشغول رہو مانا سمجھ میں آگیا تو طرفت ابن العبد نے آپ کو بتلایا کہ اگر تین خصلتیں نہ ہوتیں جو نوجوان کی زندگی کی لذت ہیں تو پھر مجھے اپنی موت کی پرواہ بھی نہ ہوتی اور پھر وہ تین خصلتیں بیان کی کہ ایک تو یہ کہ شراب کے نشے کی لذت اٹھائے دن رات اس شراب کے نشے میں مددوش رہے اور دوسرا جب اس کو کوئی مدد کیلئے پکارے تو فوراً اس کی مدد پر پہنچے اپنی شجاعت جرت اور حیمت اور بہادری کو دنیا کے سامنے اس کا اظہار کرے اور تیسرا تیسرا جو اس کی زندگی میں لذت پیدا کرنے والی ہیں اور جو اسے زندگی کا شوق دلانے والی ہیں وہ حسین و جمیل عورتوں سے لطف اندوز بونا انشاء لئے بات بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت السلام